ایڈوکیٹ مائیکل روز صاحب کو جو پاکستان پسٹر یونائیٹیڈ مومنٹ کے چیئرمین ہیں تو وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں مسیح کے زندہ ببرکت اور جلالی نام میں میری طرف سے تمام آئے ہوئے دوستوں کو مسیح قوم کو دو جتنے بھی ناظرین آج سوشل میڈیا کے درو اس پیغام کو آج سنیں گے میری طرف سے ہم سب کو اسلام آج تیرہ اغسط جبکہ ہمیں آج چودہ اغسط کی تیاریاں کرنی چاہیئے تھی افسوس کے ساتھ کہ آج ہم سرآپا انتجاج ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہم ازاد تو ہیں مگر ہمارے ہاتھ باندے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں جو 11 اغسط کو ایک ریلی کے اوپر ایک ناظرہ سلوک کیا گیا ان کے اوپر تشدد کیا گیا یہ وہ ایک ریلی کے اوپر نہیں کیا گیا بلکہ پورے ملک کی اقلیتوں کے اوپر کیا گیا اگر ہمیں اقلیتی دن پر ازادی نہیں ہے تو وہ کونسا دن ہے جس پہ ہم اپنے حق کی بات کر سکتے ہیں پہلے آج میں شکر کرتا ہوں کہ ان کرپ نظام سے ان حکومتوں سے ہمیں نجات حاصل ہوئی ہے اور خدارہ دعا کیجئے گا کہ آئندہ حکومت جو ہوگی وہ مسیحوں کے لیے ہندووں کے لیے پارسیوں کے لیے اور تمام بسنے والی اقلیتوں کے لیے ان کے حق اور حقوق کی بات کرے سب سے بڑی جو بات ہے قدان کو جنرل نصیب کرے جنرل پرویت مشرف صاحب نے جب الیکشن سسٹم اقلیتوں سے چھین لیا تو ایک بہت بڑی سازش کی سازش یہ تھی کہ اقلیتیں جو ہیں وہ تعداد میں کم ہو جائیں اور ان کی جینوسائیڈ کیا جائے نسل کشی کی جائے تاکہ یہ اپنے حق اور حقوق کی بات نہ کر سکیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو سلیکشن سسٹم ہے ہمارے اس ملک میں اس کے خلاف ایک برپور تاریک چلانی چاہیے یہ پوری پاکستان کی اقلیتوں کو کہ جب تک آپ کا سلیکشن سسٹم ختم نہیں ہوتا آپ کے حقوق آپ کو کبھی نہیں مل سکتی خاص طور پر آج جتنے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر ایک ونگ بنائے ہوئے ہیں آپ ان جماعتوں کو سپورٹ کرواتے ہیں اپنی قوم کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرواتے ہیں ان کو ووٹ دلا کے یہ آپ کے حق کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں تو خدارہ ہوش کے نہ ہون لے یہ جو دوزار تیس کے جرنل الیکشن ہے پوری اقلیتوں کو بائی کارٹ کرنا چاہیے جب تک ہمارا سلیکشن سسٹم ختم نہیں ہوتا اور اگر آپ اس کام کو نہیں کریں گے تو جس طرح سے یہ کنڈا گردی یہ بدماشیاں یہ ہوتی رہیں گی میں کہتا ہوں بہت افسوسناک ان کے پاس یارہ گھرس کو نو سی نہیں تھی لیکن جو میں نے اپلیکیشن پڑھی اس کے اوپر ڈی سی صاحب کے سگنیچر تھے اگر وہ ساری چیزیں ایک سائیڈ پر میں کہتا ہوں پہلے دو چار بار مذاکرات ہونے چاہیے تھے یہ تحفظ پولیس ہماری تحفظ کے ہم ہی ہیں اگر انہوں نے ہمارا تحفظ نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے لوگ تو فیضہ باز بلوک کر دیتے ہیں تو تب جدر انتظامیہ ہوتی ہے خدارہ آج اگر ہم قوم نہیں بنیں گے نہیں نکلیں گے تو اسی طرح لاتھی چارج کھاتے رہیں گے میری پوری قوم سے آج سوشل میڈیا کے تھروں اسی پلاتپورم کے تھروں ایک گزارش ہے پورے ملک میں ایک قوم بنے اور اپنی آواز کے لیے سب اکٹھے ہو تھا کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑ سکیں اور اس ایسی بدماشی ہے اس کا مقابلہ کریں اور آپ کو حق آپ کا کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو چھیننا پڑے گا در کے رہیں گے آج مجھے بڑا بتایا گیا کہ آج آپ کو بھی لاتھی چارج ہوگی ڈنڈے پڑیں گے میں نے کہا میں تیار ہوں جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں مار کھانے کے لیے تیار ہوں مائکل روز مائکل روز سنگا بار مائکل روز سنگا بار مائکل روز کا آخری کترہ بھی اس قوم کے لیے قربان ہے بہت شکریہ پاکستان سنگا بار